لازٹ ٹائم آن آخری موجزہ ان قسم کی بات نہیں ہے بہت ہی خوابوں والی بات نہیں ہے یہ بہت ممکن ہے کوئی ایسا بڑا مسئلہ ہے کوئی اتنا بڑا ٹارکٹ نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کر سکتے ہیں لیکن اگر اس ملک میں کروڑوں میں سے ہزاروں بھی کر سکتے ہیں لاکھوں بھی کر سکتے ہیں تو وہ لاکھوں پھر پوری جنریشن کو بدل سکتے ہیں تو ہم سب ہماری منٹالیٹی میں ہو گیا ہے all or nothing یا تو سب کریں یا کچھ بھی نہیں ہو رہا اور دنیا میں جو ساری تبدیلی آئی ہیں وہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں سے آتی ہیں سب کے ہاتھوں سے نہیں آتی باقی سب فالو کرتے ہیں یہ میری سب سے فیورٹ تابیرات میں سے ہے محاوروں میں سے ہے قرآن کے یہ شعراء کے بارے میں کہا ہے شعراء کا لفظ وہی ہے جو عربی میں ہے جو اردو میں ہے لیکن اس میں ایک فرق جان لیں شعراء شاعر اردو میں بھی شاعر کہتے ہیں نا شاعر آتا ہے مشعر سے مشعر عربی میں لفظ ہے مشعر اور شعیرا اور شعر شعر عربی میں اصل میں کہتے ہیں جذبات کو اشعار اور مشاعر جذبات کا لفظ ہے عربی میں اور شاعر کو شاعر اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے الفاظ کے ذریعے کیا چیز ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے جذبات اور وہ کس چیز کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے سننے والوں میں ان کے بھی جذبات اس لئے اس کو شاعر کہا جاتا ہے اصل میں اس لفظ کا تعلق جذبات سے ہے تو خیر جب اللہ تعالی شعراء کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کو اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف جو لوگ شعر پڑھتے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے بات ایسے لوگوں کے بارے میں ہو رہی ہے جو کسی بھی طریقے سے لوگوں کے جذبات کو ملغلاتے ہیں جن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو جذباتی بنا دیں وہ بھی ایک طرح کے شعراء ہوتے ہیں تو شعراء کا لفظی معنی تو واقعی جو شعر پڑھتے ہیں ان کے بارے میں لیکن اس کا جو واضح جو اس کا زیادہ وسیع معنی ہے وہ جو بھی لوگوں کے جذبات پر اثر کر سکتا ہے ان کا ایک گروہ ہوتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جو پہلے ہی گمے ہوئے ہیں کسی راہ کی تلاش میں ہیں وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں جس کے پاس پکی ہدایت نہ ہو پکے گولز نہ ہو پکا اس کی زندگی میں کوئی حدف نہ ہو کوئی نصب الائین نہ ہو تو پھر جو اس کے جذبات سے کھیل سکتا ہے وہ اس کی پیچھے لگ جاتا ہے ہو سکتا ہے کوئی ریڈیو میں کسی کی پاڈکیس سنتا ہے اس کے غصے کے جذبات میں اس کو ہاں میں ہاں ملتی ہے وہ اس کی بات سننے لگ جاتا ہے وہ اس کا شاعر ہے کوئی بار دپریشن میں ہے اور وہ گانے سنتا ہے اس گانے میں کیسے اس نے میرا دل توڑا اور کیا کیا اس نے ساتھ اور اب تو میرے پاس صرف آسو رہے گا اب یہ ام ہے تو اس نے ایسے لکھا جیسے میری لے لکھا تھا جو لوگ گمے ہوئے ہوتے ہیں جو رستے سے ہٹے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پھر کہا شعراء کے بارے میں یعنی جو لوگ انٹرٹینرز ہوتے ہیں اس زمانے کے انٹرٹینر کون تھے شاید ان کے ہاں کانسٹ کیا ہوتی تھی راک کو سہرہ میں ایک آگ لگائی باربیکیو کی آگ لگائی سارے سرکل بنائے اور ایک جو ہے اس نے شعر سنانے شروع کی باقی سارے اللہ دس سے وہ ان کی کانسٹ تھی اب آج کل تو یہ بات بہت آسان ہے سمجھنے کو شاعر کا کامیاب ہونا اور ناکام ہونا اس کا ایک ہی سٹینڈرڈ ہے اس کے پاس ایک ہی میٹری پیسہ نہیں کون کامیاب شاعر اور کون ناکام شاعر اس کا فیصلہ کون کرے گا اب بتاؤ آرڈینس جس کی آرڈینس زیادہ ہے وہ زیادہ کامیاب شاعر ہے جس کی آرڈینس کم ہے وہ کم کامیاب شاعر ہے جس کے ملینز او ویوز ہیں یوٹیوب پر اس کا گانا اس کا شیر وہ زیادہ سکسیسفل ہے وہ زیادہ کامیاب ہے تو شاعر کی کرنسی کیا ہے شاعر کی دولت کیا ہے آرڈینس آرڈینس اس کو سننے والے مل جائیں داد دینے والے مل جائیں اس کو پسند کرنے والے اس کی کام کو اس کے گانے کو اس کی نظم کو پسند کرنے والے مل جائیں وہ ہی اس کی غزہ ہے ہوتا ہی ہے لیکن کہ وہ ایک بڑا زبردست گانا ریلیس کرتا ہے اور کروڑوں لوگ اس کو ویو کرتے ہیں اس کا فیورٹ ان کا فیورٹ گانا بن جاتا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے اس گانے کے ساتھ یہ بند کر دو بہت لگ گیا کچھ ہاں لکھاؤ تنگ آگئے سن سن کے کان پک گئے ہیں سن سن کے سنی ہو گئے ہیں بس کرو یہ اب وہ جو شاعر ہے بیچارہ جس نے اس کامیابی کا ٹیسٹ تو اس کو ملا کہ اس کو ملینز اور ملینز اف ویوز مل گئے اس کو بڑی سکسس ملی بہت لوگوں نے اسے پسند کیا لیکن وہ بار بار جا کے اس کے پاس جتنی بھی دولت آگئی ہو وہ یوٹیوب پہ جا کے ویڈیو کے اندر نے پسند کیا کتنے پہلے پسند کیا اور پھر اس کو ایک کامیابی ملا I'm tired of this song enough already I hate this song I used to love this song now I hate this song اب اس کے دل میں تکلیف شروع ہو گئی گاڑی اس کے پاس ہے بنگلہ اس کے پاس ہے ہیلیکاپٹر اس کے پاس ہے دل میں تکلیف ہے اس کی یار یہ کیا ہو رہا ہے اب اس کو کس چیز کی بیچائنی ہے اب کیا کرنا پڑے گا ایک نیا گانہ ریلیس کرنا پڑے گا یار گلنا تو میں ایک دو مہینے میں تو میں irrelevant ہو جاؤں گا اور میری غزہ ختم ہوئے اس کی تو غزہ کھانا پینا تو ہے نہیں اس کی غزہ ہے audience تو اب اس کو چاہیے ایک نیا گانہ نئی ریلیس اب اس نے نئی ریلیس کی تو لوگوں نے کہا یہ پہلا والا بہتر تھا یہ تو تھکا ہوا ہے اب وہ اور پریشان کہ اب میں کیا کروں دوسرے والی کی سیکس پہلے والی کی طرح نہیں ہے وہ ابزار popularity میری کم ہو رہی ہے تو اب اس کے دماغ میں آتا ہے مجھے کوئی نیا topic پکڑنا پڑے گا کوئی زیادہ scandalous چیز کرنی پڑے گی کوئی اور عجیب و غریب حرکت کرنی پڑے گی اس سے اور audience کو میں شاک کروں گا اتنا کہ وہ پھر دیکھیں گے میری ویڈیو یعنی اس کو اپنے circle سے باہر جا کے کچھ اور ہی حرکت کرنی پڑتی ہے تاکہ لوگ اس کو view کرنے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کو view کرنے تو اب اس کو نئی بات سمجھ میں آتی ہے جتنا میں گری بھی حرکت کروں گا اتنا audience بڑھے گی تو audience بڑھانے کے چکر میں وہ اگر شروع میں انسان تھا تھوڑی دیر بعد وہ بندر بن جاتا ہے بات سمجھ رہو یہ جو ایک process ہے اور میری خیال سے اگر آپ لوگ کوئی entertainment industry کو follow کرتے ہو آپ ہر ایک کے دماغ میں کوئی اور entertainment جنہوں گے جو اس process سے گزر چکا ہے you know اور پھر جب یہ process شروع ہوتا ہے اس کی تعبیر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے یونکہ ان لوگوں کے بڑے followers ہوتے ہیں اگر دنیا میں سوچو کس کے followers ہوتے ہیں دنیا میں دنیا میں followers ہوتے ہیں یا تو مذہبی leaders کے کسی buddhist کے بڑے followers ہیں کسی ڈالی لامہ کے بڑے followers ہیں کسی pop کے بڑے followers ہیں ایسی بات ہے نا مسلمانوں میں بھی کسی امام کے کسی speaker کے مسلمان ملکوں میں تو کبھی کوئی کوئی ایسے خطیب ہوتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کے کسی جلسے میں تقریر کرتے ہیں تو دو تین ملین لوگ audience میں ہوتے ہیں تو مذہبی میدان میں following ہوتی ہے اور اس قسم کی اتنے large numbers کی following کچھ سیاسی میدان میں ہوتی ہے اور ایک تیسرا میدان ہے وہ کونسا ہے entertainment کا میدان ہے گانے شانے کا میدان ہے concerts کا میدان ہے اس میں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کچھ fields ہیں جس میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں بڑے numbers کے ساتھ اور لوگوں کے پیچھے آ جاتے ہیں اور ان تینوں کا اگر آپ اندازہ کرو ان تینوں کا تعلق جذبات سے ہے جو ان لوگوں کے جذبات کو سیاست میں جو ان لوگوں کے جذبات کو مذہب میں اور جو لوگوں کے جذبات کو entertainment میں touch کر سکتا ہے نا اس کی audience بڑی ہو جاتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا اور جذبات کا لفظ کیا ہے عربی میں مشعر اور اس سے نکلا ہے شائر ٹھیک ہے نا اور اس کو اگر اپنی audience maintain کرنی ہے ان کے جذبات کو you know further کرنا ہے تو اس کو اب ایک ہر طرح سے کسی نہ کسی طرح میں اس audience کو capture کرتا رہا ہوں اس کے بارے میں کیا محاورہ قرآن نے استعمال کیا اس پوری کہانی کے بارے میں کیا محاورہ قرآن نے استعمال کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے دیکھا نہیں کہ یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں کھانے کی تلاش میں یہ ہاما یہیمون استعمال ہوا کرتا تھا انسان کے لئے نہیں اونٹ کے لئے جو اونٹ بھٹک جاتا ہے سہرا میں تو اس کو کہیں پانی نہیں مل رہا تو ایک وادی آتی ہے تو وادی میں غتر جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ وادی کے نیچے کہیں پانی مل جائے اسے کچھ کھانے کو مل جائے اسے شاید مسئلہ یہ کہ وادی میں اترنا تو آسان ہے لیکن نکلنا مشکل ہے اور دوسرا مسئلہ یہ کہ وادی میں اترنے سے پہلے آپ اونچائی پر تھے اور وادی میں اترتے وقت آپ نیچائی کی طرف جا رہے ہو اور نیچائی میں گرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے اور نیچے پہنچتے وقت آپ کو نہیں پتا آپ کون سے خطرے میں ہوگے اور ایک دفعہ اترے کچھ نہیں ملا تو ایک اور وادی میں اترنے کے لئے تیار پھر ایک اور وادی میں اترنے کے لئے تیار کیا تعبیر استعمال کیے پیاسا اونٹ جو کسی بھی وادی میں اترنے کو تیار ہو کسی بھی غزا کی خاطر اور یہ کیا ہے وہ انٹرٹینر وہ ایکٹر وہ ایکٹرس جو کوئی بھی رول کرنے کو تیار ہے آرڈینس مل جائے کوئی بھی کسی قسم کی بھی میوزک ویڈیو بنا لو آرڈینس مل جائے میں کچھ بھی کر کسی بھی وادی میں اترنے کو تیار ہو اور اس تعبیر سے انسان کا ایک مقام پہلے اونچا ہوتا تھا لیکن لوگوں کو امپریس کرنے کے چکر میں وہ اپنے آپ کو گرا رہا ہے وہ نیچے گرتا چلا جا رہا ہے اور اب ہم کیونکہ الگوریتم کے زمانے میں ہیں انسٹیگرام ٹویٹر یوٹیوب اس زمانے میں ہیں الگوریتم میں کیا ہوتا ہے جو بھی انفلونسر بننا چاہ رہا ہے اور جو انفلونسر بن جائے لوگوں کی فیلنگز کو انفلونس کرنا چاہ رہا ہے isn't it جو بھی انفلونسر بننا چاہ رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ انگیجمنٹ کم ہو گئی ہے ویوز کم ہو گئے ہیں مجھے اور دکھنا پڑے کر ریسرچ کرنے پڑے گی یہ کچھ کرنا ہوگا یعنی اب آپ کا مقصد لوگ آپ کے پیچھے آ رہے ہیں یوں کہ آپ ان کے جذبات سے کھیل رہے ہو اور اب آپ لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو یوں آپ چیک کرتے ہیں ان کے جذبات کے سطل جارے ہیں میں بھی اس طرف جاؤں یتبعوہم الغاوون لم تر انہم فی کلی واتن یہیمون سبحان اللہ کتنے ڈیر ہزار سال پرانی تعبیر اور آج آپ سوچو آج کیا ہو رہا ہے کتنی کتنی صوف فیصد آکیورٹ تعبیر اللہ تعالی نے اتنے کم الفاظ میں بیان کی ہے اس محاورے کے ذریعے آخری آج کی اس سیشن کی آخری تعبیر وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْط خرچ کی معاملے میں اعتدال کرنا چاہیے نا یعنی زیادہ نہ کرو فضول خرچی نہ کرو اور کنجوسی نہ کرو اور اس بارے میں صورت الفرقان میں بھی بات کی گئی ہے وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا صورت الفرقان میں بھی یہ بات کہہ دی کہ وہ ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے اور بہت کھینچ کر بھی نہیں رکھتے لیکن یہاں صورت الاسرام میں اللہ تعالی نے اس خرچ کے معاملے میں دو محاورے استعمال کیے اب ان محاوروں کو سمجھتے ہیں ان کا تعلق اس چیز سے خرچ سے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ اپنے ہاتھ کو مغلولتاً اپنے اپنے ہاتھ کو زنجیر کے ساتھ اپنی گردن کے ساتھ نہ جوڑے رکھو ایک ہوتی ہے ہتکڑی جو دو ہاتھ اکٹھے کیے ہوئے ہیں آپ اس طرح سمجھو کہ ہتکڑی کا ایک جو ایک جو کڑی ہے اس کی آپ کی گردن میں ہے اور دوسری آپ کی ہاتھ کے ساتھ لگی ہوئی ہے ایسے آپ کا ہاتھ یہاں پھسا ہوا ہے مغلولتاً الہ عنقک آپ کا ہاتھ یہاں تک پھسا ہوا ہے یہ کیا عجیب سے اور دوسری ہے اور اس طرح نہ ہو جانا کہ دونوں ہاتھ کھلے ہو کے چل رہے ہو ایسے تب ستھا کل البست جتنے ہاتھ پھیلا سکتے اتنے پھیلا لو یہ تعبیر ہے اب اس سے مراد کیا ہے کہ آپ دودھ خریدنے لگے ہو بریٹ خریدنے لگے ہو انڈے خریدنے لگے ہو تو ایسے مت کرنا کہ عام خرچ کے لئے بھی ہاتھ ایسے گردن کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ جیب تک پہنچنے میں لگے کہ تم اپنے آپ کو فانسی دے رہے ہو ایسے مت کر دینا کہ عام خرچوں کے لئے بھی تمہیں لگے کہ تمہیں کوئی مات دے رہا ہے مجھے کچھ لوگوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے یہاں پہ بھی ایسا ہوتا تھا مجھے نہیں پتہ نہیں تھا مجھے ایک کپل ملا بے گم شکایت کرنے تھے اپنے شوہر کی کہتی ہیں میری بھی جاب ہے ان کی بھی جاب ہے جب بھی ہم کسی ریسٹورن میں جاتے ہیں تو وہ صرف اپنے آرڈر کا پے کرتے ہیں تو آپ تو پھر دودھ کا بھی کیلکلیٹ کرنے پر کتنی کتنی ڈالی سی چائے میں اس کو کیلکلیٹ کر کے بجٹ ڈیوائیڈ کرتے ہیں یہ کیا ہے دوسری اس کی الٹی تعبیر کیا ہے کل البست آپ اگر کسی دکان میں جاؤ آئلز ہوتی نا گروسی شٹور کے اندر اس میں ایسے ہاتھ کھول کے چلو کیا ہوگا جس چیز کو ہاتھ لگے وہ کارٹ میں گر رہی ہے آپ کے ہے نا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ہاتھ کھول کے چلو گے نا ایسی ایسی چیزوں کو چھو ہو گے جس کو آپ کی چھونے کا کوئی بزنس نہیں تھا آپ کو اتنی سپیس چاہیے تھی آپ اتنی سپیس لے کے چل رہے ہو readings آپ خامخواہ ایسی چیزوں کو ٹچ کرو گے جن کو ٹچ کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا آپ کا جب کیس طرح گخل کے کرو گے تو اس طرح خرچ ایسا اور ایسی چیزوں پر جس کی کوئی ذرورت نہیں تھی اس کا کوئی مقصد نہیں تھا اور تو اسی طرح اس تعبیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کنجوسی اور فضول خرچی دونوں کے بارے میں ایک تصویر کھینچ دی یہ کر دی یہ آخری ہوگا آپ کا اللہ کہتے ہیں بستیوں کے بارے میں جو تباہ کی گئیں اللہ تعالیٰ نے کچھ بستیاں تباہ کی تھی نا ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اپنی چھتوں پر اُلٹ دی گئیں اپنی چھتوں پر اُلٹ دی گئیں آپ مجھے بتاؤ آپ کیا اندازہ کرتے ہو کیا کیا گیا ہوگا اگر بستی چھت پر اُلٹ دی گئی ہے تو کیا کیا گیا ہوگا یعنی بستی اُٹھائی اور پناٹے کی طرح فلپ کر دی ہے شاید یا پھر یہ محاورہ استعمال ہو رہا ہے اور یہ محاورہ قرآن میں دو قسم کے سیاق میں استعمال ہوا ہے اور عروش کا لفظ سمجھ لیتے ہیں عروش کے دو مائنے پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں خوابیتن علا عروشیہ ارش تو آپ کو معلوم ہوگا ارش عام عربی زبان میں ارش چھت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ارش جو کمزور پودے ہوتے ہیں جسے انگور اور اس کا جو تنہ ہوتا ہے کمزور سا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو زمین میں ایک لکڑی ڈالنی پڑتی ہے اور اس کے ارد گرد وہ لپڑتا ہے ایسے پودے کو بھی عارش کہتے ہیں اس کو بھی عارش کہتے ہیں تو عارش کے دو مائنے ہیں عربی میں ایک تو چھت اور دوسرا کمزور پودا ٹھیک ہے اچھا اصحاب القحف کے بارے میں صورت القحف میں جو قصہ ہے دو باغبانوں کا آپ کو شاید علم ہوگا اس نے باغ بنایا اس کے ارد گرد اس نے درخت بنایا اپنے باغ کے اور درمیان میں باریک اور نازک قسم کے پودے رکھیں نازک پودے درمیان میں اس لیے تھے کہ ہوا چلے تو ان پودوں پر نقصان نہیں ہوگا کیوں؟ کیا ہے فضلت کرے گا ان پودوں کی؟ ورد گرد کے درخت ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ تعالیٰ نے جب اس کو سزا دی اور اس کا باغ برباد کیا تو کہا وَهِيَ خَاوِيَةُنَ عَلَى عُرُوشِهَا اور یہ باغ اس کا اُلَت پڑا عُرُوش کے اوپر وہاں چھت کی بات نہیں ہو رہی کس کی بات ہو رہی ہے؟ پودوں کی یعنی جو درخت حفاظت کیلئے لگائے تھے آندھی ایس ای آئی کے وہی درخت ان پودوں کے اوپر گرے جو سیکیورٹی تھی اسی وہی تھرٹ بن گئی وہی نقصان بن گئی وہاں وہ بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے لیکن باقی بستیوں کے بارے میں خاویتن عَلَى عُرُوشِهَا اس کو بھی سمجھ لیں میں نے کہا تھا عُرُوش کا ایک معنی تو ہے وہ پودا نازک پودا دوسرا معنی کیا تھا؟ چھت جب کبھی کوئی طوفان آتا ہے بہت تیز بارش آتی ہے یا اولے پڑتے ہیں یا کوئی ونڈ سٹورم آتا ہے ٹورنیڈو وغیرہ آتا ہے کوئی طوفان آتا ہے بیلڈنگ میں سب سے زیادہ نقصان کس حصے کو ہوتا ہے؟ فاؤنڈیشن جو ہے وہ آپ کی بچی ہوئی ہے وہ سب سے نیچے ہے دیواریں سیکیور ہیں لیکن سب سے زیادہ نقصان کسی بھی جنگ کے دوران اگر اوپر سے بمباری ہو رہی ہے یا پرانے زوانے میں جو کیٹاپولڈ استعمال ہوتا تھا اس سے بڑے بڑے پتھر پھینکے جا رہے ہیں کہاں ڈیمیج ہونی تھی؟ چھت پہ اچھا چھت پہ اگر چھت پہ اگر جنگ نہ بھی ہو رہی ہو آجاتا ہے اس میں سراخ ہو جاتا ہے اس میں جانور گھس جاتا ہے اس میں سے پانی لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے مسئلے ہمیشہ کہاں کے ہوتے ہیں؟ چھت کے اور وہ ایک دفعہ چھت میں مسئلہ ہو جائے سارے گھر میں مسئلہ شروع ہو جاتا ہے اس کی بار بار ریپیئر کرنی پڑتی ہے اب اللہ تعالی نے اتنا تو بتا لیے کہ کچھ بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں جب تباہ و برباد ہوئیں تو چھت ڈیمیج ہوئی کے نہیں اور لیکن چھت کو مینٹین کرنا اور اس کو دوبارہ فکس کرنا ریپیئر کرنا اس کی مرمت کرنا اس کے لئے کوئی تھاک ہے نہیں وہ تو سب بر چکے اب چھت کی کسی نے ریپیئر نہیں کی کسی نے مرمت نہیں کی تو کچھ پانچ سال بعد تین مہینے بعد دس سال بعد اس چھت نے کیا کرنا ہے؟ اس نے گر جانا ہے اب چار دیواری رہ گئی لیکن چھت بیچ میں گر گئی اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اب جو چار دیواری رہ گئی اس کی سپورٹ اصل میں جو دیواروں کو جوڑے ہوئے تھی اور دبائے ہوئے تھی وہ چھت تھی اب وہ دیواریں اکیلی کھڑی ہیں اب ان کے اندر سیلن جا رہا ہے ہوا گزر رہی ہے موہشتر جا رہا ہے وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں اور پھر دس پندرہ بیس سو سال گزرنے کے بعد وہ دیواریں بھی گرنے لگیں اور جب وہ گریں تو کس کے اوپر گریں؟ چھتوں کی اوپر وہ گر پڑیں یعنی یہی نہیں کہا کہ بستیاں برباد ہوئیں سینکڑوں سال بربادی میں ویرار رہیں یہاں تک کہ چھتیں بھی گریں اور اس کے کئی سال بعد دیواریں بھی چھتوں کے اوپر گریں اور اور جگہ کہا وہ المعتفیقہ تھا اہوا اور پھر ان کو دبا دیا گیا جیسے اگر آپ رومن رونز کے پاس جائیں یا کوئی پرانے جو آثار ہیں قدیمہ ان کے پاس جائیں آپ کو ستون نظر آئیں گے نہ دیواریں نہ چھت کچھ نظر نہیں آئے گا بس ستون نظر آئیں گے کیوں؟ چھت کئی سالوں پہلے چھت گر چکی اور اس کے کئی سال بعد کیا ہوا؟ دیواریں گر چکی اور وہ سب دفن بھی گئی زمین کے اندر وہ سب تھوڑے تھوڑے ستون نکلے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور یہ تعبیر اتنے تھوڑے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے سنکڑوں سال کی تاریخ کو بیان کر دیا وہی خاویتن علی عروشیہ تو اس پر انچہ اللہ لیکن جب مشکلات آتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں یہ کیا پاگل پن ہے انومنو کما آمن السفاہ یہ جیسے یہ بے وکوف ہی مان لائیں ویسے ہم ہی مان لائیں گے اس کے بات تنقید شروع ہو جاتی ہے ان کی زبان سے بڑے چپنے والے الفاظ دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں ان کی زبان سے کب جب مشکلات آتی ہیں تو اصل فرق ہوتا ہے منافق ہے تو اس کے اندر ایک ہی چیز لیکن ظاہر کب ہوتی ہے جب مشکلات آتی ہیں جب مشکلات نہیں ہوں گی تو ایمان کی بات کرے گا جب مشکلات آئیں گی تو اپنے اصلی رنگ دکھائے گا اچھا